موسیقی السلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ اسپورٹس بابا رازم پر پروسن لڑکی کے سنگین الزامات لڑکی خود ہی اپنے الزامات میں پھنس گئی موسیقی لڑکی کا مقصد کیا ہے حقیقت کھول گئی جیسا کہ آپ میں سے اکثر ناظرین یہ جانتے ہی ہوں گے کہ گدرشتہ روز لاہور سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی نے پریس کانفرنس کر کے پاکستان کرکی ٹیم کے کپتان بابا رازم پر سنگین الزامات لگائے ہیں یہ بابا رازم کے کیریر میں منظر عام پر آنے والا پہلا اسکینڈل ہے الزامات لگانے والی لڑکی بابا رازم کی پڑوسن اور اس کی سکول فیلو ہونے کی دعوے دار ہے اور ساتھ ہی بابا رازم پر کروڑوں روپے لٹانے کی بھی دعوے دار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے الزامات ہیں جن کا کوئی سر پیر دکھائی نہیں دیتا اس رپورٹ میں یہ الزامات اور ان کا دوسرا رخ پیش کیا جا رہا ہے جس سے آپ کو یقیناً حقیق جاننے میں آسانی ہوگی پہلا الزام مذکرہ لڑکی کا قینا ہے کہ دوہزار دس میں بابا رازم نے شادی کی پیش کشت کی لیکن دونوں خاندان اس شادی کے لیے رازی نہ ہوئے جس کے بعد وہ دوہزار گیارہ میں بابا رازم سے کوٹ میریج کے لیے گھر سے بھاگیں لیکن حالات دیکھتے ہی بابا رازم نے ان سے شادی سے انکار کر دیا دوسرا رخ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پندرہ اکتوبر انیسن چورانوے کو جنم لینے والے بابا رازم دوہزار دس میں پندرہ سال کے تھے تو پندرہ سال کی عمر میں جب بچہ میٹرک تک بھی مکمل نہیں کر پاتا تو انہوں نے اس لڑکی کو شادی کی پیش کشت کیسے کر لی اور اگلے سال جہاں تک کوٹ میریج کے لیے گھر سے بھاگنے کی بات ہے تو اس وقت بابا رازم کی عمر سولہ سال تھی تو اس عمر میں کوٹ میریج کیسے ممکن ہے جب اٹھانہ سال کی عمر سے قبل شناختی کارڈ تک نہیں بنتا دوسرا الزام مذکورہ لڑکی نے دوسرا الزام یہ لگایا ہے کہ وہ گھر سے بھاگنے کے بعد گلبر اور پنجاب ہاؤسنگ سیڈی کے مختلف مکانوں میں ریش پذیر رہی اور نوکری کرنا شروع کی اور پھر نوکری کے ساتھ سیلون بھی منایا جہاں سے ہونے والی تیس سے چالیس ہزار روپے کی عمدن وہ بابا رازم کو دے دیا کر دی تھی اس دوران انہوں نے بابا رازم کو مہنگے موبائل دلے اور ان کی تمام مالی سپورٹ کی اور اسے اس مقام پر پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا بابا رازم کو کسٹو پر موبائل دلے جس کی وجہ سے ان پر ستر لاکھ روپے کا سود چڑھ گیا جو کہ انہوں نے اب اتا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پندرہ سولہ سال کے لڑکی کو جوب کرنے پر کتنی تنخواہ مل جاتی ہوگی کہ وہ بابا رازم کے سارے خرچے اٹھا لیتی اور گلبرگ جیسے مہنگے علاقے میں ریش اور دیگر اخراجات بھی اٹھاتی رہتی اور سیلون کے رقم ملا کر بھی وہ بابا رازم کو کیسے مہنگے موبائل دلا دیتی مذکورہ لڑکی کا دعویٰ ہے کہ اس دوران انہوں نے بابا رازم کے کرز کے لیے ستر لاکھ روپے کا سود بھی ادا کیا اس لڑکی کے مطابق وہ لگ بھگ چالیس ہزار پہ مہنہ کما لیتی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حساب سے ان کی سلانہ آمدن چار لاکھ اسی ہزار پہ بنتی ہے اور اس حساب سے چھ سالوں میں وہ لگ بھگ اٹھائیس لاکھ روپے ہی کما سکتی ہیں جن سے ایک روپیہ بھی خرچ نہ کریں تب بھی ستر لاکھ روپے کا سود ادا نہیں ہو سکتا جبکہ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ اس نے نہ صرف ستر لاکھ روپے کا سود ادا کیا بلکہ بابا رازم کو سٹار بیٹسمنٹ بنانے کے لیے کروڑوں روپے بھی خرچ کیے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے اس الزام کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ سیلون پر کام کرنے والی پندرہ سالہ لڑکی کو آخر سود پر اتنا کرز کس نے دے دیا جس لڑکی کے پاس شراختی کارڈ تک نہ تھا تیسرا الزام دوہزار گیارہ میں بابا رازم سے کوٹ میریج کے لیے گھر سے بھاگنے کا دعویٰ کرنے والی لڑکی کا کہنا ہے کہ اس وقت بابا رازم کی کرکٹ میں انٹری تک نہیں ہوئی تھی اور دوہزار سولہ میں ٹیم میں سیلیکٹ ہونے کے بعد ان کا رویہ تبدیل ہونا شروع ہوا حقیقت یہ ہے کہ مصفہ کی بابا رازم سے متعلق معلومات انتہائی ناکس ہیں اور ان الزامات کا اسکرپ لکھنے والے کو بھی شاید معلوم نہیں کہ بابا رازم اکتوبر 2009 سے 2012 تک پاکستان انٹرنیٹین ٹیم کا حصہ تھے 2010-11 میں ان کا ذریعی ترقیاتی بینک سے معایدہ بھی ہو گیا تھا جن کے لیے وہ 2013-14 کے سیزن تک کھیلتے رہے اس کے علاوہ 2012-13 سے 2014-15 کے سیزن تک وہ اسلام آباد لیوپٹس کے لیے بھی کھیلتے رہے 2014-15 کا فرس کلاس سیزن وہ اسٹیر بینک سے کھیلے 2015-16 کے سیزن میں ان کا سوئی صدرن گیس کارپوریشن سے بھی معایدہ ہوا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لڑکا 2009 ہی سے پیسے کمانے لگا ہو وہ بھلا ایک سیلون پر کام کرنے والی لڑکی پر کیسے ڈیپنڈنٹ ہو سکتا ہے اس لڑکی نے بابا رازم پر مزید بھی کئی الزامات لگائے ہیں جن کا کوئی سر پیر دکھائی نہیں دیتا اور ہمیں ایسے بےہودہ اور گھٹکیا الزامات کو اچھال کر اس لڑکی کے پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور ٹی وی جنرل سمیت یوٹیوپرز کو بھی چاہیے کہ وہ اس لڑکی کو زیادہ کوریش نہ دیں حتیٰ کہ اس لڑکی کا نام تک نہ لیا جائے کیونکہ اسے بدنامی صرف بابا رازم کی نہیں بلکہ ملک کی بھی ہو رہی ہے کیونکہ اگر ویوز اور ریٹنگ کے چکر میں ہم اس لڑکی کو کوریش دیں گے بابا رازم پر الزام لگانے والی لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ بابا رازم سے اپنی رقم واپس کرنے کا مطالبہ نہیں کر رہی بلکہ وہ ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی اور اس کا وکیل کیا اتنا بے وکوف ہے کہ میڈیا میں یہ معاملہ اس قدر اچھالنے کے بعد بابا رازم اس سے شادی کر لے گا ایسے الزامات کے بعد تو کی ہوئی شادیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں برحال اساری کانی کا پسے منظر یہی دکھائی دیتا ہے کہ لڑکپن میں ہونے والے میل ملاب کو یہ لڑکی اب کیش کرانا چاہتی ہے جس سے اس کو مالی فیدے کی امید کے ساتھ ساتھ سستی شورت ملنے کی بھی امید ہے